بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستان امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو مہینہ ہے اپریل کا اور سن ہے دوہزار تئیس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تھوڑی سی معلومات تھوڑی سی سجیشن آپ کے لیے اگر آپ امان کے اندر بیلڈنگ لائن کے لیے آتے ہیں بیلڈنگ لائن میں ورک کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہاں پر جو کومن مسئلہ ہے وہ تقریباً سب کے لیے ہی پیش آتا ہے خاص کر لیبر کے لیے کہ جو ٹائم ٹیبل ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے کہا کچھ جاتا ہے اور جو ٹائم ہے وہ زیادہ کام کروایا جاتا ہے تو اسی حوالے سے اس کو چینج تو نہیں کیا جا سکتا لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے اور پھر امان میں پہنچنے کے بعد میں جو آپ کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر برداشت کریں یا پھر کچھ نہ کچھ ایجسٹمنٹ جو ہے وہ اپنے فورمن کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹیک ویڈ اردو ولاؤگ کی ویڈیو اس چینل پر ہم جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ کام کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو تفصیلات ہے وہ شیئر کی جاتی ہے تاکہ جب بھی آپ امان کے اندر پہنچیں جاپری ویزا خریدیں تو آپ کو تھوڑی بہت جو نالج ہے تھوڑی بہت جو انفرمیشن ہے وہ آپ کے پاس مجود ہو تاکہ آپ کو زیادہ ترد جو تقریفیں ہیں وہ امان میں پہنچ کر برداشت کرنی نہ پڑیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ امان سے باہر ہیں اور ویزا خریدتے ہیں امان کا ورک ویزا تو سب سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو سب سے زیادہ ضروری ہیں تاکہ امان میں پہنچ کر آپ کو جو ہے وہ بیلڈنگ لائن کے کام کے حوالے سے کوئی بھی جو مشکلات ہیں وہ زیادہ آپ کو برداشت کرنی نہ پڑیں تو جس سے بھی آپ ویزا لے رہے ہیں جس کے ساتھ بھی آپ کی باتچیت ہے یہ لازمی کلیر کر لیں کہ ٹائم ٹیبل کے حوالے سے اس کے ساتھ لازمی کنفرم کریں کہ کتنا گھنٹہ ہم کو کام کرنا ہے اس کا پیسہ کیا ہوگا کیا چیزیں ہوں گی اس سے اچھی طرح اس کے ساتھ بات کر کے کلیر کر لیں کیونکہ زیادہ تر جو لوگ کیا کرتے ہیں ویزا حاصل کرتے ہیں حاصل کرنے سے پہلے جو ہے وہ بھی بس فٹا فٹ جو پیسے کا لیندن ہے وہ کلیر کرتے ہیں اور کام کے حوالے سے جو ٹائم ٹیبل ہے اس پر کوئی بھی ڈسکشن نہیں کی جاتی بس یہ ہی ہوتا ہے کہ چلو ایک بار اپنے ملک سے نکلتے ہیں اومان پہن جاتے ہیں اس کے بعد میں ہم سب چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا پھر بھی اگر اچھا ہے کہ آپ اومان پہنچنے سے پہلے ویزا لینے سے پہلے اسے پیسے پی کرنے سے پہلے اچھی طرح کنفرم کر لیں ڈیوٹی کے بارے میں جو سیلری ملنی ہے اس کے حوالے سے اس کے بعد میں ایک سال کی لیو یا دو سال کی لیو یا اسی طرح کا آپ کے پاس جو ایک لیٹر آتا ہے اس لیٹر کے حوالے سے کونٹریکٹ کرتے ہیں تو کونٹریکٹ کس بیس پر ہونا چاہیے یہ سب چیزیں آپ پہلے سے کر لیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھا رہے گا باقی یہ تو ہو گئی پہلے کلیر کرنے والی ہر چیز باقی آپ جیسے ہی پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی سسٹم ہوتا ہے یہاں اومان کے اندر میں زیادہ در کی بات کر رہا ہوں توٹلی کی بات نہیں کر رہا تو یہاں پر بتایا تو جاتا ہے کہ آپ کو آٹھ سے نو گھنٹے کام کرنا ہے اس کے بعد میں کچھ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو وہ ٹیم دیا جائے گا یہ کچھ کیا جائے گا یہ ہوگا سیلری آپ کو ٹیم سے ملے گی لیکن یہاں پہنچنے پر جو صورتحال ہے کچھ مختلف ہوتی ہے جو چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں ان میں آپ کو صرف اگر سو باتیں آپ کو بتایا جاتی ہیں تو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی غلط نہیں اس کو کہتے صحیح نہیں ہوتی تھوڑا بہت اس میں چینج ہوتا ہے اور دس پرسنٹ ہی جو ہے وہ صحیح ہوتی ہیں کچھ میں آپ کو ملک میں بتایا جاتا ہے کہ رہیش ہماری ہوگی یہ کھانا آپ کا ہوگا اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ساتھ میں تو آپ اومان میں پہنچ جاتے ہیں اور جب آپ کو اپنے ملک میں جو آپ کا ملک ہے وہ جاہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جو بھی ہے وہاں پر آپ کو چار آٹھ گھنٹے کام کے لیے کہا جاتا ہے لیکن جیسے ہی پہنچ جائیں یہاں پر بارہ سے تیرہ گھنٹے ہوتے ہیں اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کے اپنے ملک میں بات کرنے والا کوئی دوسرا ہوتا ہے یہاں پر آپ کمپنی میں آ جاتے ہیں تو کوئی کمپنی انچارج ہے یا پھر آپ باہر کام کرتے ہیں تو وہاں پر فورمن جو ہے وہ کچھ دوسرے ہوتے ہیں لیکن جب ٹائم ٹیبل کا سیلری کا کچھ مسئلہ بنتا ہے تو تب آپ اپنے مسئولیے سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو اس سے یہ ویزا لیا تھا یہ بات کی تھی لیکن اب یہ چینج کر رہا ہے اس میں میں مسئول نہیں ہوں اس میں یہ چیزیں ہیں یہ سب چیزیں ہیں تو اس طرح کے مسئلے اکثر دیکھے جاتے ہیں اور اس طرح کے مسئلے اکثر ہوتے ہیں تو رہی بات اومان کے اندر کام کے حوالے سے کہ کام جو سرکاری طور پر اگر منسٹی آف لیبر کی طرف جائیں ان کے قوانین کی طرف جائیں تو ٹوٹل جو ٹائم ٹیبل ہے ورک کا وہ آٹھ سے نو گھنٹے ہے اس کے بعد میں باقی جو ہے وہ ٹائم کا کہا جاتا ہے وہ بھی آپ اگر کریں تو لیکن بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کے پاس جو بھی برکر کام کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی پرفیکٹ ہے سیم ٹائم کے اوپر ہی ہے اور سیم ٹائم کے اوپر ہی ان کو جو اوپر ٹائم بھی ملتا ہے باقی اگر لوکل جو مسسے ہیں جو چھوٹے شرکے ہیں جن کے پاس پانچ سے چھے جو برکر جن کے پاس کام کرتے ہیں دس برکر کام کرتے ہیں تو ان کی جو ٹائم ٹیبل ہے ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ ڈیفرنس ہوتا ہے آٹھ سے نو گھنٹے کہا جاتا ہے لیکن بارہ سے تیرہ گھنٹے بھی کام ان سے لیا جاتا ہے اور کوئی اوپر ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا جاتا یہاں پر ہی مسئلہ بنتا ہے اور آپ لڑائی جگڑا کرتے ہیں اور یہ پھر بھاگتے ہیں باہر کسی دوسری جگہ پر مسئلہ وہی آتا ہے کہ ہمارے ساتھ بات یہ ہوئی تھی ہمارے ساتھ وہ ہی تھی چلو جو آپ کے ساتھ ملک میں بات ہوئی تھی تو آپ پہنچ جاتے ہیں امان کے اندر لیکن جو بھی کام کر رہے ہیں جس بھی فورمن کے ساتھ تو کچھ تھوڑا سا ایجسٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے خود بھی کرنی ہیں اگر آپ نے پہلے کلیر نہیں کیا ہے اپنے ملک میں رہ کر تو پہنچنے کے بعد میں جو مسئلہ بنتا ہے اسے آپ ہینڈل کریں کم سے کم دیکھیں ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے دیکھیں کام اچھی طرح کر کے اسے دیں پھر آہستہ آہستہ کر کے مینج کریں اور خود بھی تھوڑی سی جو ہے ایجسمنٹ کریں اگر وہ دس گھنٹے کام لے رہا ہے گیارہ گھنٹے کام لے رہا ہے تو تھوڑی سی کام کے ریٹین اس طرح سے کر لیں کہ آپ بھی ایجسٹ ہو جائیں اور وہ والا آدمی میں ہے وہ بھی ایجسٹ ہو جائے اور کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جس کو اگر پلسٹر کا کام ہے یا پھر ٹائل کا کام ہے ٹائل کا کام کے تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں آتا ہے پلسٹر کے کام میں اتنا آتا ہے کہ ایک کام جو ہے باہر کی سائیڈ سٹارٹ کر رکھی ہے شروع کر رکھی ہے تو کچھ جگہوں پر وہ کمپلیٹ کرنی ہوتے ہیں تو اس میں ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے فورمن کے ساتھ اپنے عرباب کے ساتھ آپ جس کے پاس کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ کام کی ایجسٹمنٹ کریں برداشت کریں کچھ وقت اپنے حساب سے نکالیں کچھ وقت اس کے لیے نکالیں اسے کچھ وقت دیں تاکہ آپ دونوں کی ایجسٹمنٹ ہو سکے اور دونوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکے ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ آپ کو زیادہ نقصان ہو اور اس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہو آپ اپنی جو ٹائم ٹیبل ہے اسے بھی ایجسٹ کریں اور اس کا جو ہے اسے بھی ایجسٹ کریں آرام سے بیٹھ کر ایک جگہ پر جو ہے وہ بات کلیر کر لیں کیوں کہ آپ اتنا زیادہ پیسہ لگا کر امان میں پہنٹے ہیں یا پھر کسی بھی گلف کنٹری میں پہنٹے ہیں تو وہ پیسہ زیادہ نہ ہو باقی یہ چیز ہے کہ تھوڑی بہت آپ ایجسٹمنٹ کریں گے تھوڑی بہت ایجسٹمنٹ آپ کا فورمین جو بھی ہے مسئولیہ کام کا وہ بھی کرے گا تو سب چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں آ کر امان کے اندر پہنچ کر کسی بھی گلف کنٹری میں پہنچ کر آپ کے معاملات صحیح نہیں آتے تو آپ واپس جاتے ہیں تو اس سے آپ کا بھی سارا ہوتا ہے ہماری کمپنی سے واپس جا رہے ہیں ہم نے اتنا پیسہ لگایا آپ پیسہ واپس کر کے جائیں تب ہم آپ کو کینسل جانے دیں گے تب ہم آپ کو جو ہے اپنی کنٹری میں جانے دیں گے تو اس طرح کا معاملہ آنے سے پہلے ہی آپ اسے کلیر کریں اچھی طرح سے تاکہ اس طرح کا معاملہ پیشی نہ آئے زیادہ تر جو کمنٹ دیکھے جاتے ہیں کہ ہمیں دو مہینے ہوئے ہیں امان میں پہنچے ہمیں تین مہینے ہوئے ہیں امان میں پہنچے اور ہمارا کام صحیح نہیں ہے ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہم سے یہ کام نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات آپ پہلے کلیر کریں ویزا لینے سے پہلے کلیر کریں تھا کہ آپ کو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ پیش نہ آئے باقی رہی آج کل کام کی بات تو آج کل بیلڈنگ لین کے کام میں کوئی اتنی خاص ٹیمنگ جو ہے وہ نہیں دیکھی جاتی بارہ گھنٹے بھی کچھ تیرہ گھنٹے بھی کام جو ہے وہ لیتے ہیں فورمن اور چلتا ہے ایسا مثال کے طور پر اگر آپ نیو آئے ہیں اور آپ آٹھ گھنٹہ کے ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں لیکن آپ سے دس گھنٹہ گیارہ گھنٹہ بارہ گھنٹہ کام دیا جاتا ہے تو کیا آپ جب فورمن بنیں گے آپ اپنا جب کام پکریں گے تو کیا آپ آٹھ گھنٹے کے حساب سے ہی کریں گے آپ بھی سیم اسی طرح ہی آگے لے کر جائیں گے عوام کو اپنا جو پیشے آپ نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ آپ کے پاس جو برکر کام کریں گے وہ بھی اسی طرح آپ ان سے کام لینے کی کوشش کریں گے اسی طرح ان سے کام آپ جو ہے وہ نکلوائیں گے تو بہتر ہے سب سے پہلے ویزا خریدنے سے پہلے ہر چیز آپ خود کلیر کر لیں اس کے بعد میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو باقی میری بس اتنی سی باتیں تھی میں اتنی سی سیجیشن تھی باقی آپ خود سوچئے گا مزید باقی اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہو تو ویڈیو پر کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کے رپائی جو ہے وہ دی جائے گی ہم زیادہ خیال رکھیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اوڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ